اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے امت کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کا حکم عطا فرمایا اور ہر اس بات سے منع کیا ہے جو امت کی صفوں میں افتراق اور انتشار کو پیدا کرے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے ہی ہم امید رکھتے ہیں اور صرف اسی سے ہم ڈرتے ہیں اور تمہارا پروردگار عالم واحد اور یقتہ ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ رحمان اور رحیم ہے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو کر خدمت کی جائے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی برکت سے تمام تر اہل ایمان کے دلوں کو جمع فرما دیا اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ تمام تر اسلامی احکامات کو لوگوں تک پہنچا دیں اور امانت کو ادا کریں آپ علیہ السلام نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندوں مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے تمام آسمانوں اور زمین کی بارشاہت اسی کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور ان کے اہل بیعت پر اور صحابہ پر اللہ تعالی اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اما بعد اے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو اور اس کے شریعت کا التزام قائم رکھو اور اللہ تبارک و تعالی کی حدود کو قائم رکھو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ یہ اللہ تبارک و تعالی کی حدود ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالی کی حدود کو پامال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں داخل کرے گا جو اللہ تعالی کی حدود کو ملحوظ رکھتا ہے اللہ تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اللہ نے فرمایا کہ حکم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور یہی تمہارے لیے دین حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور لوگ اکثر ایسے ہیں جو اس کا علم نہیں رکھتے اور اہلِ توحید ہی اہلِ ہدایت میں سے ہیں اور انہی کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کے اندر اپنے نبی اور رسول کو مبوس فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں اور تاغوت سے اجتناب کا حکم دیں تو ان میں سے بعض ایسے ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کیا اور بعض پر اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہوا تو زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے توحید کی گواہی کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اللہ رب کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس کے اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی گواہی کے بعد ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی رسالت کی گواہی دینے کا حکم دیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مردوں میں سے کسی کے باغ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں کہ ان کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور یہ گواہی ایسی ہے جو اس بات پر ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں عوامر کو بجا لائیں اور نواہی سے بچتے رہیں اور آپ علیہ السلام ہمارے پاس جو کچھ لے کر آئے ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم پانچ وقتی نمازوں کو ادا کریں اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال میں وسط عطا فرمائی ہے وہ اپنے مال میں سے اللہ تبارک و تعالی کے رستے میں خرچ کریں اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تم نماز کو ادا کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھیں اور اللہ تعالی نے لوگوں پر حج فرض کیا جو اللہ تبارک و تعالی کے گھر حاضر ہونے کی استطاعت رکھتے ہوں اور یہ اسلام کے وہ ارکان ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو اور اگر استطاعات رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرو اور ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اللہ کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر ایمان لاؤ اور احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایمان رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اے حجاجے کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا معبود ایک ہے اور کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اسی طرح کسی لال کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں سوائے تقوی کے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اس بات کو حرام کر دیا کہ تم ایک دوسرے کا نہاق خون بہاؤ اور ایک دوسرے کے مال کو نہاق تم غصب کرو جیسے آج کے دن کی حرمت ہے اس شہر کی حرمت ہے اور اس مہینے کی حرمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام تر ذات پات رنگ نسل کے افتراک کو مٹا دیا اور اللہ رب کریم نے اس بات کو کائنات میں اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو تمہاری رنگوں کے اور زبانوں کے اختلاف رکھے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اور اللہ نے اس میں علم رکھنے والوں کے لیے نشانی رکھی ہے اور اللہ رب کریم نے مسلم سوسائیٹی میں محبت کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اور اسی تمام باتوں سے منع کیا ہے جن سے آپس کی صفوں میں انتشار پیدا ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اختیار کر لو اور غور کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ رب کریم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمہاری عداوت کو محبت میں تبدیل کر دیا اور تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اللہ نے فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ کے رسیت کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو اور آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی برکت سے تمہارے درمیان میں محبت پیدا فرما دی اور اگر تم زمین و آسمان کی تمام دولت کو بھی خرچ کر دو تو لوگوں کے درمیان الفت پیدا نہیں کر سکتے بلکہ یہ اللہ ہی ہے جس نے لوگوں کے درمیان محبت پیدا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا آپ کا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جو گروہوں میں بڑھ گئے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اس بات سے آگاہ کرے گا جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے اور جو لوگ آپ علیہ السلام کے بعد فرقہ واریت میں پڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے دین سے روگردانی کی ان کے لئے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا اور وہ چیز جو دنیا اور آخرت میں لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے والی ہے وہ ایسی گفتگو اور ایسی باتیں ہیں جو ایک دوسرے کو نیکی کی طرف دعوت دینا ہے اور ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کریں اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ لوگ کسی معصوم کا نہق خون بہائے اور امت مسلمہ میں اگر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور بغض میں مبتلہ ہوتے ہیں آدعوت میں مبتلہ ہوتے ہیں تو یاد رکھو کہ یہ ایک جرم کبیر ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی معنی ہے کہ اگر ایک عزب کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا عزب بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور بخار کو محسوس کرتا ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایک ایسی امانت کی معنی ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی بخشتی ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی صفوں کے درمیان میں انتشار پیدا کرے اور مسلم سسائیٹی کو ایک رکھنے میں یہ بھی اہم بات ہے کہ مسلمان اپنے خاندانوں کی حفاظت کریں اور اپنی معاشرت کی حفاظت کریں اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ایسی باتوں کا حکم دیا ہے کہ جس میں وہ تمام تر اپنی دینی بنیادوں کو قائم رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے رہیں اور ان تمام تر باتوں سے اجتناف کریں جو ان کے خاندان کو ان کی معاشرت کو اور ان کے ملک کو نقصان پہنچانے والے ہوں اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اگر کبھی امت مسلمہ میں یا مسلمان ریاستوں کے اندر انتشار پیدا ہو تو حکم یہ دیا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تمہارے درمیان اول العمر ہیں یعنی ریاست کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی بات کی پیروی کی جائے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہے اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم کسی بات میں اختلاف کر بیٹھو تو اس کا انجام کار آخر میں جو حکم ہے وہ اللہ تعالی کا ہی ہے جس کی پیروی کی جائے گی اور اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں اور یہ کتاب ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے رحمت ہے اور آپ علیہ السلام نے حسن خلق کا حکم دیا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ تعالی کی رحمت کی وجہ سے لوگوں کے لیے نرم ہو گئے اگر آپ علیہ السلام کے مزاج میں سختی ہوتی تو لوگ آپ کے اطراف سے دور ہو جاتے اور آپ علیہ السلام نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ لوگ اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کی عملی مثال دیکھ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں اللہ تعالی کی طاعت کرو اللہ کے رسول کی طاعت کرو اور اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور فرمایا کہ اللہ تعالی کی مغفرت اور جنت کی طرف تیزی سے بڑھتے رہو اور ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ چاہے تندستی میں ہوں یا خوشحالی میں ہوں وہ اللہ تعالی کی رستے میں مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں اور تمام تر مسلمانوں کو جمع رکھنے کے لیے ہی اللہ تعالی نے شریعت کے آکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں اللہ تعالی نے رشتوں کو جھوڑنے کا حکم دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو پورا کریں چاہیں وہ والدین ہوں بچے ہوں یا میہ بیوی ہوں یتامہ اور مساکین کے حقوق ادا کیا جائیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو کسی کے ساتھ شریک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ اور غربہ مساکین اور یتامہ کے حقوق ادا کرتے رہو اور جو تمہارے پڑوسی ہیں ان کے بھی تم حقوق ادا کرو اور جو تمہارے ماتحت ہوں ان کے بھی حقوق کو ادا کرو اور اللہ تعالی فخر کرنے والے تقبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا